انجیل ایک اور دوسرے ہیں یوہلہ جان وہ بھی ان کے ہواری تھے انہوں نے لکھا ہے اپنے طور پر لکھا ہے وہ انجیل کہلاتی ہے انجیل جان جان کے انجیل ایک لیوک کی ہے جسے لوکا کہتے ہیں انٹو میں ایک مرقص جسے اردو میں کہتے ہیں مارک ہے انگریزی میں تو یہ چار انجیلیں ہیں جنہیں یہ کینونیکل کہتے ہیں کینونیکل یہ لفظ نوٹ کر لی یہ قانونی کینونیکل یعنی قانونی ان چار انجیلوں کو یہ مشتلد مانتے ہیں سو سے زائد انجیلیں اور بھی ہیں انہیں کہتے ہیں اپاکریفل یہ جو ہے صحیح نہیں ہے مشتلد نہیں ہے ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں ہے موجود ایک سو چار سے زیادہ جو ہے انجیلیں ہیں ہر شخص نے اپنی انجیل لکھ دیئے جس میں کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی شامل ہیں حضرت عیسیٰ کے جو اپنے موائز تھے وہ بھی شامل ہیں حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی وہ بھی شامل ہیں کیسے ان کو سولی دی گئی ان کے خیال میں وہ بھی شامل ہیں اب ظاہر بات ہے کہ وہ سولی دینے کے بعد کے واقعات وہ کیسے جو ہے حضرت عیسیٰ کا کلام ہو سکتے لیکن یہ کہ وہ بھی شامل ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں سیرت کی کتابیں علیہ دا آگئی تو تین چیزیں علیہ دا ہیں ان میں کوئی گڑ بڑ نہیں یہ آخری دین تھا اور اس میں ظاہر بات ہے کوئی اشتباہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عبدت العباد تک اس کو صحیح صحیح قائم رہنا آئے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے یہ علیہ دا محفوظ ہو گیا اس کے بعد حضور کی احادیث ہیں وہ علیہ دا مرتب ہو گئی وہ جو ہے چھے سہائے ستہ کہلاتی ہیں کہ جو سب سے اوچے درجے کی احادیث ہیں وہ سہائے ستہ ہیں باقی اس کے بعد بھی اور بہت سی حدیث ہیں اس اعتبار سے وہ حدیثوں کے مجبوعے ہیں پھر سیرت کی کتابیں سیرت ابن حساق سیرت ابن حشام یہ سیرت کی کتابیں ہیں لیکن ان تینوں کو اگر گڑ بڑ کر دیتے اگر حضرت ابو مکر لکھتے اور سارے واقعات حضور کے بچپن کے بھی لے آتے اس میں اپنی دوستی کے دور جو تھا حضور پر وحی آنے سے پہلے کا وہ بھی اس میں لکھ دیتے اور پھر جب وحی آئی ہے تو وہ بھی شامل کر دیتے حضور کے اقوال حضور کے آقام وضاحتیں وہ بھی شامل کر دیتے تو وہ کیا بن جاتا وہ ہے آج کی انجیل اور انجیلیں ہیں ایک سو چار سے سائد